کورونا پھر موسور مزید دوہزار چھہ سو سات نئے مریض چوبیس گھنٹے کے دوران مزید محلک وائرس کے باعث اکیس افراد جان کی بازی ہار گئے اب تک بائیس ہزار سات سو اکیاسی امباد ملک پھر میں مصبت کیسز کی شرعہ پانچ آشار یا تین چار فیصد ہو گئے اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی پر حملے کے ملزم 48 گھنٹے میں گرفتار کیے جائیں وزیراعظم کا حکم افغان سفیر کی بیٹی نے خود دو ٹیکسز ہائر کی پہلے ڈرائیور نے تشدد کیا دوسری ٹیکسی کے ڈرائیور نے مدد کی ملزم ٹریس کر لیا شیخ رشید پاک افغان بارڈر پر غیر قانونی گزرگاہیں سی ٹراسنگ پوائنٹس پر باقاعدہ فوجی دستے دائنات کر دیئے گئے افغانستان میں بیٹھے تحشت کردوں کو بھارتی سپورٹ حاصل پاکستان میں اس لی پرسل دوبارہ فعل ہونے کا خدشہ تحشت کردی کے حالیہ واقعات اسی جانب اشارہ ہیں کسی اور کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے ڈی جی آئی ایس پی آر جن کا پیسہ باہر ہے وہ کشمیریوں کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہمارا انصاف کا نظام طاقت پر کو نہیں پکڑ سکتا بڑے بڑے ڈاکو اینڈاروں کے خواہش مند یہ چاہتے ہیں ان کے گناہ ماف کر دیے جائیں وزیراعظم کا ظلہ باق میں انتخابی جلسے سے خطاب امران خان کشمیریوں کو سبز باغ دکھانے باغ آئے یہاں آ کر بھی نواز شریف کی گردان کرنی تھی تو بنی گالا میں ہی کر لیتے پی ٹی آئی کشو ختم ہو چکا ووڑ چوری کی تو کشمیری عوام ان کو نہیں چھوڑیں گے مریم نواز موڈی نے کشمیر پر حملہ کیا تو ہمارے وزیر آسم نے کہا کہ میں کیا کروں بھارت کو مقبوضہ وادی اور تبدیلی سرکار کو آزاد کشمیر سے بھگائیں گے حقیقی تبدیلی لائیں گے اقتدار میں آ کر تمام انتخابی وادے پورے کریں گے فنجاب اور خیبر پختونخواہ میں گیس پہران پھر شدت اخیار کر گیا بیس جولائے تک سینجی سٹیشنز اور نون ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس کی سپلائی بند سی ٹی ڈی کا ڈیرہ غاسی خان میں بڑا ایکشن لادی گینگ کا سرکنہ خدا بخش ساتھی سمیت حلاق دونوں قتل اور دیگر سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے بہشت پھیلانے والے ہر کینگ کا ایسا ہی پرتاک انجام ہوگا وزیرعالہ اسبان بستار ایبیٹ آباد کے گاؤں سنبر میں تہرے قتل کی لرزا خیز واردات پڑوسی نے گھر میں گھس کر ایک خاتون اور دو بچوں کو قتل کر دیا والدہ شدید زخنی ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھارت میں کرونا کی بار جاری ایک ہی روز میں پانچ سو سترہ افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید اکتالیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ تیرہ ہزار سے بڑھ گئی شاہینوں کا ایک اور امتحان لیڈز میں لگے گا میدان پاکستان روڑا انگلینڈ دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں آج آمنے سامنے ہوں گے پہلے میچ میں جیت کے بعد پاکستانی گھلاریوں کا مورال بلند بابر آزم سیریز نام کرنے کے لیے پورا سن اور سر اور تال بے مثال جو گایا کمال گایا شہنشاہ غسل مہدی حسن کی آب چوران میں ویس سال کے راہ پچیس ہزار سے زائد غسلیں اور گیت کانے کا منفرت احساس سرحد کے دونوں اطراف مدھر آواز کا سہر پر قرار